اگر سب سے لویل جنوروں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا نام کتے گا آتا ہے اور یہ بلکل سچ بھی ہے ان کی یہی فطرت ہوتی ہے یہ جان پر کھیل کر اپنی لویلیٹی کا پریشہ دیتے ہیں وہیں خطرہ محسوس ہونے پر کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اور اپنی جان دے بھی سکتے ہیں یہاں بلکل صحیح سنا آپ نے جان دے بھی سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتائے دنیا میں ایسے کھونکھا ٹائپس کے ڈاکس ہیں جن کو بھائی پالنے پاک گورنمنٹ تک نے بیان لگا دیا ہے تو چلیے دل کو تھام لیجئے آج آپ دیکھیں گے دھرتی کے بارہ سب سے ادھوٹ ڈاکس جس کو دیکھ کر آپ واقعی میں چاک جائیں گے لیکن اس سے پہلے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ ہوئی ناوات آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستہ سب سے پہلے آپ اس کتے کو دیکھیں آپ کو دیکھ کر ہی ڈر لگ جائے گا یہ دنیا کا سب سے خطرناک کتہ اٹلی میں پائے جانے والے کتہ بہت ہی گسیلا مانا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ کت کاٹھی میں بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں اور طاقت کے معاملے میں کسی بھی کتے سے زیادہ دمدار ہوتے ہیں دوستہ کا نیپولیٹین میسٹیف کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی اگریسیف ہوتے ہیں اور کئی بار اچانک ہی حملہ بھی کر دیتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بار انہوں نے حملہ کر دیا تو بھائی بنا جان لیے پیچھے نہیں ہٹتے اس کے ساتھ یہ بھاگتے ہی بہت تیز ہیں ایک بار دوزر چار میں اٹلی میں ہی اس کتے کے حملے سے ایک گھر کا انسان مارا گیا تھا جس کے بعد سے ہی نیپولیٹین میسٹیف کو پالنے پر تمام طرح کے سوال اٹھائے جا رہے تھے اور ان میں فیصلہ لیا گیا کہ نیپولیٹین میسٹیف کو پالنا کسی کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اور یوروک کے کئی دیشوں میں اس کتے کو پالنے پر پوری طرح سے روک ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ساؤتھ افریقہ کا سب سے خطرناک مانے جانے والا کتہ اس کا نام ہے بور بوائل آپ کو بتا دو اس کتے کا نام کا مطلب ہوتا ہے کسانوں کا کتہ کیونکہ یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں ایسے میں ساؤتھ افریقہ میں اس کتے کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو کھیتی میں لیکن دوستو میں بہت ہی شارٹ ٹیمپر کا کتہ ہوتا ہے اگر گصے میں آگیا تو کسی کے جان نکال سکتا ہے دوستو اب یقین نہیں کریں گے لیکن ساؤتھ افریقہ کے لوگوں میں بور بوائل کتے کے نام سے ہی دہشت ہیں کہا جاتا ہے کہ کتے اپنی طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں اور ساتھ ان کتوں کی بائٹ فورس بہت ہی سٹرانگ ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ کتے سب سے تیز کتوں کی لسٹ میں آتے ہیں کئی بار ان کتوں کا استعمال خفیہ کاموں کے لیے کیا جاتا ہے لیکن دوستو اب انہیں اوپنلی کوئی نہیں پالتا کیونکہ یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں آگر کون لینا چاہے گا اتنا بڑا رسکن کو پالنے کا یہ گصے میں کئی بار اپنے مالک پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اس کا اٹیک کرنے کا طریقہ بہت ہی الگ ہے یہ سیدھے نیک پر حملہ کرتے ہیں اور ایسے کتوں سے بھئی ہمیں بچ کئی رہنا چاہیے دوستو ان کتوں کا استعمال فوج میں کھوک کیا جا رہا ہے نمبر تھری ڈوگو ارجنٹینو دوستو جیسے کہ اس کا نام ہے ارجنٹینو اس کو سن کر آپ سمجھی گئے ہوں گے یہ ساوت امریکہ دیش ارجنٹینو میں پائے جانے والا کتہ ہے جہاں دوستو ای بریڈ آپ کو اسی دیش میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو ان کو دیکھ کر پولر بیئر کی یاد آ جائے گی دوستو اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کسی کی بھی جان نکل جائے ساتھی یہ کتے ہز زیادہ اگریسیو بھی ہوتے ہیں ارجنٹینو دیش میں انہیں سفید شیر بھی کہا جاتا ہے اور دوستو اتنے وزندار ہوتے ہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں اپنے شکار کی جان نکال دیتے ہیں ارجنٹینو میں اس کتے کا استعمال میلی شکار کے لیے کیا جاتا ہے حالکہ اس دیش میں کتے کی فائٹ پر لوگ بہت پیسہ بھی لگاتے ہیں اور ڈوگو ارجنٹینو کتہ سب کا فیوریٹ ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی بھی اس کتے کو شکار کرتے ہوئے دیکھ لیا نا تو آپ کو شیر یاد آ جائے گا دوسرے کتے جتنے طاقتور ہوتے ہیں نا ہوتنے سمارٹ بھی ہوتے ہیں تب ہی تو وہ ان کو سینکو کے سنگ ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں اتنا ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ہر سیچویشن کے لیے تیار رہتے ہیں آپ کی جنکاری کے لیے میں بتا دو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کئی دیشوں میں ان پر بین تک لگ چکا ہے جس میں سے امریکہ بھی ایک دیش ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دو یہ اپنے مالک کے لیے بہت ہی لائل ہوتے ہیں اور کسی بھی حال میں ان کی سرکشہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دو انہیں بریزیلین میسٹیف بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور سب سے خطرناک چیز اس کتے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لمبی لمبی چھلانگ لگانے کے لیے بہت ہی پاپلر ہیں اگر انہوں نے کسی بھی شکار کو ٹارگٹ کر لیا نا تو آپ سمجھیں ان سے بچنا بہت مشکل ہے آپ خدا دو یہ اگریسیف تو ہوتے ہی اور باتوں کو بھولتے بھی نہیں ہیں اگر کسی نے ان کے سامنے کچھ دن پہلے کچھ بھی غلط کیا ہوگا تو یہ اس انسان کو یا کسی بھی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں ایک سمیں تک ساؤت امریکہ کے دیشوں میں اس کتے کو گنے چنوں لوگ پالتے تھے لیکن دوستنا پوری طرح سے ان کے اوپر بین لگ چکا ہے وہ انہیں گھر میں پال نہیں سکتا ان کو دیکھ کر کسی کو بھی ڈر لگ جائے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے سمجھیں بتائیے کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کس گاؤں سے کس شہر سے لکھے کومنٹ سیکشن میں اور جانیے ایک اور ڈاک کے بارے میں دوسرے ان کتوں کو کارڈے بوو بھی کہا جاتا ہے چیہاں دوستنا یہ کتے بڑے ہی فرتیلے ہوتے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہ ہو لیکن یہ کتے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جب ان کی باری آتی ہے ایک کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ یہ بہت ہی اٹیکنگ قسم کے کتے ہوتے ہیں اور بہت ہی طاقت فر ہوتے ہیں ان کتوں کی ہائٹ بہت کم ہوتی ہے دوسرے میں آپ کو بتاتا ہوں بلیک ہونٹ کے بارے میں ان کے کان بڑے ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں یہ بہت ہی انوٹھا دیکھتا ہے بہت ہی شکتیشالی ہوتے ہیں اور سرف شریچ پولیس ڈاغ میں سے یہ ایک ہے یہ کتے انوشاسن پسند کرتے ہیں اور شکاری کتے ہوتے ہیں یہ ہرنوں تک شکار کر لیتے ہیں ان کتوں کا استعمال سب سے ادھا آتنگوادیوں کو پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے جیہاں یہ بہت ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں جنرل یہ کتے بیلجیو میں پائے جاتے ہیں اپنے بڑے بڑے کانوں کی وجہ سے یہ بہت ہی شارپ ہوتے ہیں اور بہت اچھا سنتے بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ اپنا شکار چھوڑتے نہیں ہیں ان کو پروپر ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ بڑے بڑے اپرادھیوں کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد یہ بہت ہی تیز ہوتے ہیں اس لیے پولیس کے بہت کام آتے ہیں انہیں نورملیاں اپنے گھر میں پال نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ نے ان کو گھر میں پالا تو سمجھئے آپ ایک بڑی مصیبت اپنے گھر میں لے کے آ چکے ہیں دوستہ آپ کو کیسی لگری ویڈیو پلیس کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ہاں لائک ضرور کرتے رہیے دوستہ میں آپ کو دکھا تو ہوں ایک ایسے کتے کے بارے میں جو کی پائے جاتے ہیں سردن چائنا میں اب یہ دیکھیں یہ ہے شارپ آئے جسے بیسٹ فائٹنگ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے ایک سمجھ تھا جب اس کتے کو پالتو بنانا الاؤ نہیں تھا اس کے ٹیمپر کو دیکھتے ہوئی یہ فیصلہ لیا گیا تھا یہ کتے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور کسی کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں ان کو کابو میں کرنا بلکل آسان نہیں ہے یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر شکار کے بارے میں سوچ لینا تو بینا شکار کرے چھوڑتے بھی نہیں ہیں چین کے جنگلی پہاڑوں میں ان کتوں کا بہت آتنک ہے لوگ ان کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں ساتھی ان کتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چین کے آرمی کے لیے بھی ایک کام کرتے ہیں یہ بہت ہی فاسٹ ہوتے ہیں دماغ کے بہت تیز ہوتے ہیں اس لیے ان کو چین کے آرمی استعمال کرتی ہے دوسرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور خطرناک کتہ روٹ ویلہ ڈاغ اپنی کھونگ کا پرورتی تدہ آکرمک روائیے کے لیے جانا جاتا ہے یہ بہت ہی سہاسی ہوتے ہیں بہدر ہوتے ہیں اور یودھا پرکرتی کے کتے ہوتے ہیں یہ اپنے آکرمر سے آس پاس آتنگ کی ستھی پیدا کر سکتے ہیں سونگنے کی کیپیسٹی بہت اچھی ہوتی ہے کہیں سے مہک آجائے یہ ایکٹیف ہو جاتے ہیں اس ڈاغ کو دیکھ کر بھائی دشمن کا جو دل ہوتا وہ دہل جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتے کو پاننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ کتہ ہس سے زیادہ اکرسیف ہے ایک بات جو ان کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بائٹ فورس ہوتی ہے بوس وہ بہت سٹرانگ ہے پکڑ لینا تو چھوڑتے نہیں ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے خطرناک ہیں یار یہ دوسرے اس کتے پر بین تو نہیں لگا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ کسی سے کم خوفناک نہیں ہے ڈاغس کی دنیا میں ان کو ڈاغس کا بوس مانا چاہتا ہے وہ دیمان ہونے کے ساتھ سے دیکھ کتہ فرتیلے جوان سے کم نہیں ہے سشست راتنگوادیوں کی تلاش میں بے حد بہدوری سے ڈٹا رہتا ہے جس کے قرار کئی بار اس کی جان پر بھی بناتی ہے اور کئی بار تو اس نے اپنی جان گوائی بھی ہے لیکن یہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا اپنے دیش میں بھی اس کتے کی بھائی بہت پوچھ ہیں بہت سارے گھروں میں ان کو پالا بھی جاتا ہے اور اس کتے کو پالا کہیں نہ کہیں خطرناک بھی ہوتا ہے یہ بہت ہی اگریسیب بھی ہوتے ہیں جہاں جنگلی جانور آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں وہاں کاؤکیشن آفشار کا آپ کے سنگ واریئر کی طرح کھڑے رہتے ہیں اور آپ کا ساتھ دیتے ہیں نمبر 11 پریسر کنیری آو آپ کو بتا دو اس کتے سے کوئی بھی انسان جتنی بھی دوری بنا کر رکھے اتنی ہی اچھی بات ہوگی دوستوں یہ دنیا کے سب سے کھونکھار کتوں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا گصہ بہت ہی برا ہوتا ہے اور گصے میں آ کر یہ اپنے اونر پر بھی حملہ کر سکتے ہیں تب ہی سب لوگ اس کتے سے ڈرتے ہیں آپ بھی بھئی ان سے ڈر کے رہیے اسی میں فائدہ ہے نمبر 12 روڈیشن ریج بیک دوسرے جو ڈاکس ہیں نا اسے روس میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ اپنی طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ روڈیشن ریج بیک چھے انسانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک بار میں روس کے میکسیمم گھروں میں ایک کتہ آپ کو نظر آ ہی جاتا ہے لوگ اسے پالتے اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے یہ بہت سپیڈ سے بھاگتا بھی ہے روڈیشن ریج بیک بریڈ کے ہی کتوں کا استعمال کے جاتا ہے یہ بہت ہی سپیڈ میں دورتے ہیں اور کافی سٹیمنا بھی ہوتا ہے یہ کتے باقیوں سے تھوڑے الگ ہیں یعنی کہ بسکلی تھوڑے سا اگریسیف ہوتے ہیں ان کا وزن قریب قریب 40 کلو تک ہوتا ہے اور بائٹ فورس کے اگر میں بات کروں تو بائٹ فورس 240 پی ایس آئی ہوتی ہے اس بریڈ کے ڈاکس ٹریننگ کے سمیں تھوڑے سلو لرنر ہوتے ہیں لیکن ایک بار جس چیز میں انہوں نے سکل ڈیولپ کر لی تو باس یوں ان چیزوں کو لائف ٹائم تک کرنا بھولتے نہیں ہیں ان کے مسلس بھی طاقت پر ہوتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویسے ان میں سے کونسا ڈاک آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں کومنٹ کر کے پلیز بتائیں پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک ہماری ساری ویڈیوز پہنچتی رہیں چلے ملتا ہوں آپ سے کلی ویڈیو میں اپنا کھیار رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ بنا کے رکھیں اور ہمیں پیار دیتے رہی ہے با بائی ٹیک کیئر